اسلام علیکم پانچ فروری دو ہزار اکیس کو ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بلکہ یہ افسوسناک خبر میں نے نہیں پاکستان کے تمام تر یوٹیوبرز نے تمام نیوز چینلز نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈنگ تھا پوری دنیا اس خبر کو کور کر رہی تھی جب ہم نے دیکھا کہ علی ستپارہ اور ان کے ساتھ دو غیر ملکی کوہ پیما جن میں سے ایک کا تعلق آئسلین سے تھا ایک کا تعلق چلی سے تھا اور وہ یہ تینوں مل کر بغیر آکسیجن کے کے ٹو کا پہاڑ سر کرنے جا رہے تھے اس وقت کے ٹو کا موسم جب اچانک خراب ہوا اور اس کے بعد علی ستپارہ اور ان کی جو ٹیم تھی ان کا نیچے کیمپ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا بہت زیادہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ریسکیو ٹیمیں وہاں پر آئی سرچنگ آپریشن چلے لیکن سرچ آپریشن میں جو موسم ہے وہ وہاں پر رکاوٹ بن گئی اس وقت بھی پاکستان کے یوٹیوبرز نے پاکستان کے سوشل میڈیا پر بہت بڑے بڑے جھوٹ مارے بڑی بڑی خبریں بڑی بڑی سلسنی خیز انکشافات سامنے لے کر آئے کہ جناب علی ستپارہ کی ڈیڈ بوڈی مل چکی ہے کچھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ زندہ پائے گئے اور وہاں پر کھانا کھا رہے تھے ایسی بھی آپ لوگوں نے سٹوری سنی کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے وہاں پر مذہب کارڈ کا استعمال کیا لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی کہ قدرت خدا کی قدرت خدا کی مدد جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گی علی ستپارہ کی ڈیڈ بوڈی کے نام پر علی ستپارہ کی لاش کے نام پر علی ستپارہ کے اس کارنامے کے نام پر جو ہمارے نام پر کرنے جا رہا تھا اس نام پر ہم نے بے تہاشا جھوٹ بولے اس وقت میں نے اس وقت بھی بے نکاف کیا اور نام بتائے بار بار نام لیتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے اب یہ کچھ عرصے پہلے تقریباً 20 سے 25 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے بیٹے ساجد ستپارہ اور کچھ اور کوہ پیما ہے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان جو کوہ پیما ہے علی ستپارہ اور دیگر جو دو غیر ملکی ہے ان کے بارے میں جانچ پرتال کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی کیا ان کی باڈیز وہاں پر پڑی ہو سکتی ہے پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو اس جانچ پرتال کے سلسلے میں انہوں نے ایک سرچنگ آپریشن شروع کیا اپنے طور پر جس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی لیکن کل صبح کی بات ہے کہ ان کو ایک کامیابی مل چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ دو پوائنٹس جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا پہلے بھی بوٹل نیک اور اس کے نیچے سی تری پوائنٹ اس پوائنٹ کے درمیان میں جو آٹھ ہزار سے اوپر کی بلندی پر آتا ہے اس پوائنٹ کے درمیان میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہی پر علی ستبارہ کے سیگنل جو ہے ڈراؤپ پیوئے تھے تو یہی پر ان کے ساتھ وہ حاثہ پیش آیا جو بھی حاثہ ہے وہ ابھی پتہ نہیں ہے موسم کی وجہ سے ہوا ہے ان کا پاؤں سلپ ہو گیا تھا کوئی اور ٹیکنیکل وجہ ہو سکتی ہے کچھ ابھی سمجھ میں نہیں آیا جب تک وہاں پر پورا وہ فرانسک نہیں کرتے پورا آپریشن نہیں کرتے ایک ایک چیز کو وہاں پر نوٹس نہیں کرتے بینہ جانج پر تالکے یہ یوٹیوبر تو ایسے ویڈیو بناتے جیسے وہ وہاں خود گئے اور دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے حالکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری کہانیاں جھوٹ ہیں لیکن اتنا یہ ہے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ سی تری اور جو اوپر بوٹن لیک کا پوائنٹ ہے جس کو موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت خطرناک پوائنٹ ہے کیٹو کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیٹو پہاڑ دنیا کا ایک خطرناک ترین پہاڑ سمجھا جاتا ہے قاتل پہاڑ سمجھا جاتا ہے اب تک پینتالیس سے چھیالیس جو ٹاپ کے دنیا کے نامی گرامی جو کوئے پیما ہے جو بڑے بڑے پہاڑ سر کر چکے ہیں وہ بھی کیٹو کے اس پہاڑ کو سر نہیں کر سکے اور یہاں پر ان کی موت واقع ہوئی اور بہت سارے بڑے بڑے واقعات یہاں پر ہوئے کہ کوئے پا ماو کا پورے کا پورا گروپ یہاں پر جو ہے ختم ہو گیا تھا ان کی ڈیڈ بوڈیز تک نہیں ملی تھی ایسے واقعات ہوئی اور یہ سارے واقعات تقریباً سی تری سے لے کے جو بوٹل لیک ہے یہ والے پوائنٹ جو ہے ان کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آتا ہے ساڑھے ساتھ ہزار میٹر سے لے کے آٹھ ہزار میٹر تک کی بلندی کے درمیان میں جو اسپیس ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ موت کی گھاٹی ہے تو یہاں پر پہلے بھی پوسیبلیٹی تھی یہی ریسکیو اور سرچ آپریشنز نے بتایا کہ یہی پر سگنل ٹراؤپ ہوئے اور یہی پر خبر ملی ہے ساجے سج پارا کو اور ان کے ساتھ جو ٹیم وہاں پر گئی ہے انہوں نے بیس کم میں یہ اطلاع پہنچائی ہے کہ تقریباً تین سو یا چار سو میٹر کی ہم دوری پر ہے ان سے اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو وہاں سے نکالا جائے گا کیونکہ ان کے صرف کپڑے نظر آئے ہیں یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس میں ڈیڈ بوڈیز موجود ہے یا نہیں صرف کپڑے نظر آئے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ تصویریں جو ہے ایڈیٹڈ ہیں ان کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ساجد صدپارہ نے اس کو کنفرم کیا ہے نہ گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے یا ان کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے کسی کسی قسم کی کوئی انفرمیشن یا کنفرمیشن کچھ بھی نہیں آئی البتہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو دیکھا گیا ہے ان کے کپڑے وہاں پر نظر آئے ریڈ گرین اور یلو کلر کے جو کپڑے ہیں وہ وہاں پر دیکھے گئے ہیں اور اڈیز صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ جو ان کے ساتھ ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی ہم اس کے قریب جائیں گے کیونکہ وہ پوائنٹ انتہائی خطرناک ہے موسم وہاں پر بدستور خراب ہے جس طرح سے نارمل موسم دیکھنے کو ملتا ہے کیٹو کے پہاڑ کے اوپر وہ ویسا نہیں ہے اگر موسم نارمل ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے کہ صرف کپڑے موجود ہیں سامان موجود ہیں یا اس میں ان کی لاشیں بھی موجود ہیں حالانکہ جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہے تھم نیل کے ساتھ یہ جناب لاش نظر آ گئی ہے دیکھ لیا گیا ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے کہ وہ زندہ ہے قدرت کا کرشمہ دیکھیں موجزہ ہو گیا علی صدپارہ وہاں پر کیا کرتے رہے پچھلے تین مہینے سے تین مہینے حالانکہ ہوئے نہیں ہیں چھ سات مہینے گزر چکے ہیں فروری کا یہ واقعہ ہے تو ایسے جھوٹ سے بچے جو بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ جو اپ ڈیٹ ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز پر ہوگی اگر کنفرمیشن ساجت ستپارہ ان کی ٹیم اور گلگت بلدستان کی منسٹری نے کر دی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات